کس کس کھلاڑی کا آپ کو مستقبل دعو پہ لاغ رہا ہے اس ورلڈ کپ کے بعد کیونکہ بابر کی کیپٹینسی تو دعو پر ہے اس کے علاوہ کیا سمجھ رہے ہیں کیا بڑے پیمانے پر چینجز ہو سکتی ہیں ٹیم میں سار جی میرے حساب سے اگر آپ بڑی چینجز کر دیں گے تو آپ پوری ٹیم کے ساتھ ذاتی کریں گے ابھی تو آپ اسی ٹیم کو کیری کریں ان میں سے ایک دو لڑکے ہیں جو چینج ہو جائیں گے جیسے آپ حارس کو لے گئے تھے وہ بیچارہ تس میچوں سے باہر بیٹھا تھا سرفراز کی جگہ بنتی تھی لیکن حارس چلا گیا تھا تو حارس کی جگہ سرفراز آ جائے گا ایک شان مسعود اندر آئے گا سیم ایوک بہت فارم میں ہے بہت رنس کر رہا ہے تو اس کو پورا پورا چانس دینا چاہیے اس کو ٹیم میں آنا چاہیے شان مسعود کو بھی ٹیم میں آنا چاہیے ہاں اب کپتانی کا مسئلہ آئے گا تو میری رائے تو یہی ہے کہ ابھی باور آزم کو نہ ہٹایا جائے اس کو آسٹریلیا تو جانے تو اس کے بعد آکے پھر اس سے بات چیت کر کے اس کی مرضی کے خلاف کیونکہ ایک بہت دن بعد ایک اتنا اچھا پلیئر آپ کو ملا ہے اتنا اچھا بیٹسمنٹ ملا ہے بیٹر آپ کو تو ایسا نہ کریں کہ ایک دم اس کو ہر آدھ رہیے اس نے پرفارمیں نہیں کیا پورے ورلڈ کپ میں اور شاہین افریدی تو اسٹیٹمنٹ دے بھی چکے ہیں کہ شاہین افریدی بہت اچھے ہیں کپتانی کے لیے ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ کے لیے بابر کو کنسیدر کیا جائے اور ونڈے کے لیے شاہین شاہ کو میرے حساب سے وہ ٹی ٹونٹی کے لیے شاہین شاہ کو کریں گے ٹیسٹ کے لیے موسٹ پرابلی یا تو شان مسود یا سرفراس ونڈے کی کپتانی شاید بابر کو رہنے دیں ورنہا ہو سکتا ہے اس کو ونڈے کی کپتانی سے بھی ہٹا دیں بہت زیادہ اگر آپ چینجز کریں گے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے ٹیسٹ کے لیے ہوگی گروپس بن جائیں گے سب کے ونڈے کا کپتان کوئی اور ہے ٹی ٹونٹی کا کپتان کوئی اور ہے ٹیسٹ کا کوئی کپتان یہ تو گروپنگ بن جائے گی تینوں لیڈرز کی ٹیسٹ کے ٹیسٹ کے لیڈرز نہیں میں جن اگر آپ کو یہعلومat نہیں ہوتی اس میں سے مطلب دو تو ان لڑکوں کو آپ اس کو فیگر آؤٹ کریں کہ بھائی یہ لڑکا جو ہے یہ ٹی ٹونٹی کے لے گا یہ ونڈے کے لے گا یہ ٹیس کرکٹ کے لے گا تو ہم لوگ وہ نہیں کرتے ہم تو پی اے سل سے پوری کرکٹ چلاتے ہیں ٹیس کی ٹیم بھی اسی سے بنا لیتے ہیں ونڈے کی ٹیم بھی اس سے بنا لیتے ہیں ٹی ٹونٹی ونڈے تو اب بہت ہی کم ہوتا ہے ونڈے کرکٹ بہت کم ہو گئی ہے ٹی ٹونٹی یہ ٹیس کرکٹ ہو رہی ہے جب پاکستان پہنچیں گے آپ کو لگتا ہے یہ جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں کہیں نہ کئی کچھ ان سے لرننگ کوئی لیسن ہمیں ملے گا کچھ سیکھیں گے کیونکہ آگے بھی بہت سی سیریز ہماری منتظر ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کوئی نہ ہوگی ہمارے لیت میں سبق ہوگا سیکھنا تو ہمیں بہت کچھ چاہیے لیکن ہم آنے کے بعد پھر وہ اسٹیٹمنٹ دے دیں گے کہ ہم اگلے ورلڈ کپ کی تیاری کریں گے تو اب اگلا ورلڈ کپ تو پھر چار سال بعد ہوگا پھر اس کی تیاری میں لگ جائیں گے چینجز تو یہ ہونی چاہیے نا کہ آپ کو ہر ایک پروپر آپ کا اچھا کوچ ہونا چاہیے اماندار آدمی ہونا چاہیے ایک سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ گراس روٹ پہ آپ کام ہی نہیں کر رہے ہیں نا سری لنکا کو دیکھیں نا انہوں نے پورا بارڈ ہی اپنا اڑا دی ہے سری لنکا تو پاکستان کی طرح ہی ہے وہ بھی جیسے ہی وہ ہارتے ہیں وہ پورا بہت بہتر ہے پاکستان میں تو آپ کو بتا ہے کہ ہر جگہ پہ ہماری سیاست ہے ہمارا جو چیئرمن پی سی بھی ہے وہ بھی سیاست کے تھرو ہی آتے ہیں فیورٹیزم تو پھر کیسے ہم میریٹ کی توقع کر سکتے ہیں سر جب میریٹ نہ ہو اور فیورٹیزم ہو تو پاکستان تو میرے بھائی کرکیٹ پاکستان پچھلے پچھتر سال سے اسی طرح چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا میرے حساب سے تو جو بھی ایک پرائم نیسٹر آتا ہے وہ اپنی مرضی کا آگے ہم تو نہیں جا رہے سیمی فائنل میں آپ فائنل ہوتا کس کو دیکھ رہے ہیں اینڈیا تو میرے حساب سے دک تو ایسے رہا ہے اگر نیوزی لینڈ ان کو بہت اچھا ٹائم دے 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 لہے تقرے جو نیوزی لینڈ ہمیں انڈیا کو ٹائم دے گی اور ہمیشہ انڈیا کو ٹائم دے گی پہلی دفع نیوزی لینڈ بہت آرام سے آر گے تھی انڈیا سے انہا نیوزی لینڈ ہمیشہ سے انڈیا کو ٹائم دے تھی ہے انڈیا اور Austرلیہ کا فائنل لگتا ہے مجھے باقی ساؤتھ ایفریقہ اگر نہیں ساؤتھ ایفریقہ اتنے شاندار پیچھن ہیں جس طرح آسٹیلیا نے کم بیک کیا ہے نا نیکسویل اور ان کے کافی لڑکے جو ہیں بھی سٹیف سمیت بھی باہر بیٹھا پچھلا میچ بھی نہیں کہلا لب اوشین ان کے ٹیم پھوڑی ریدم میں آ گئی ہے جب آسٹیلیا ریدم میں آ جاتی ہے تو پھر میرے حساب سے آسٹیلیا اور انڈیا چلیں سار اب ہماری بلا سے آسٹیلیا جائے انڈیا جائے نیوزیلینڈ جائے ہم تو گھر آ رہے ہیں نا ہمیں ہمیں اپنی پرواہ کرنی ہے باقی تو جو مردی ورلڈ کپ بیٹھے ہمیں اسے گئے بہت شکریہ نیم اللہ کا آپ کا آپ نے سوالے سے بڑا اچھا انیلیسس کیا